موپن ڈوڈوئنٹو میچ چینل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہوں کہ اگر آپ کے پاس پلی سٹور میں انسٹال بٹن مارک نہیں کر رہا تو آپ اس پرابلم کو کس طرح سے فکس کر سکتے ہیں تو جیسے کہ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں انسٹال پر کلک کر رہا ہوں تو میرا یہاں پر کلک نہیں ہو رہا تو آپ نے اس پرابلم کو کس طرح سے فکس کرنا ہے اس کو فکس کرنے کے لئے آپ کو سیمپل سے دو سے تین سٹیپس کرنے پڑیں گے اور آپ کی یہ پرابلم فکس ہو جائے گی اس کو فکس کرنے کے لئے آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل فون کی سیٹنگز کو اوپن کر لینا ہے سیٹنگز کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایپ یا ایپ مینیجر کا اپشن مل جائے گا تو آپ نے اس پر ٹیپ کرنا ہے یہاں پر ساری انسٹالڈ اپ آپ کو شو ہو جائیں گی تو یہاں سے آپ نے گوگل پلے سٹور کو فائنڈ کر لینے گوگل پلے سٹور کو فائنڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنے یہاں پر آپ کو سٹوریج کا اپشن مل جائے گا تو آپ نے سٹوریج پر ٹیپ کرنے اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے کلیر کیشے پر کلک کر دینے اور اس کے بعد کلیر ڈیٹا پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ڈیلیٹ پر کلک کر دینے یہاں سے آپ نے اس کو بیک کر لینے اوپر آپ کو 3 dot option مل جائے گا تو 3 dot پر آپ نے click کرنے اور یہاں سے آپ نے uninstall updates پر click کرنے اب آپ نے اس کو back کرنے تو back کرنے کے بعد آپ نے google play services کو find کرنے google place services کو find کرنے کے بعد آپ نے اس پر tap کرنے یہاں پر again آپ کو storage کا option مل جائے گا تو storage پر آپ نے tap کرنے سب سے پہلے آپ نے clear cache پر click کرنے اس کے بعد آپ نے manage stories پر click کرنے تو سب سے لاسٹ میں آپ کو کلیر آل ڈیٹا کو آپشن مل جائے گا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو اوکی پر کلک کر دینا ہے تو یہاں سے آپ کا کوئی بھی ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوگا صرف یہ ہوگا کہ آپ کو دوبارہ سے پلی سٹور کی آئی ڈی کو لاغن کرنا پڑے گا بیک کرنے کے بعد اوپر آپ نے اتھری ڈاٹ پر کلک کرنے کے بعد دوبارہ سے اننسٹال اپ ڈیٹس پر کلک کر لینا ہے اب آپ نے اپنے ڈیوائز کو ری سٹارٹ کر لینا ہے ری سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے پلی سٹور کی آئی ڈی کو لاغن کر لینا ہے تو آپ کی یہ پرابلم فکس ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں